اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک ویڈیو کے ساتھ بھی حدمت میں حاضر ہیں آج ہم بنا رہے ہیں جی آلو گوشت یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس وقت پیاز کی صفائی سترائی میں مصروف ہوں چھیل اتارنے میں اس کا چھیل کا تو یہ میں اتار رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں جی آلو اور گوشت چکن اور آلو کا جو ہے نا آج سالن بنے گا انشاءاللہ یہ جی پیاز میں صفائی کر رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ برائے مربانی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہیں تو یہ جی ابھی پیاز کاٹنے کی باری آ چکی ہے تو میں جلدی جلدی پیاز کاٹ لیتا ہوں دو بڑے بڑے پیاز میں نے لے لیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی میں نے کٹائی شروع کی یہ جی ان کو بری بری کٹ لینا ہے اپنے مطابق آپ جیسے آپ کو پسند دے تو ابھی دیکھ جی لینی ہے اس کو دھو لیا اور یہ پیاز جو ہے اس میں ڈال دیں گے دیکھ جی میں پہلے چولا آن کر لیں گے چولا جی چلا دیا ابھی پیاز اس میں ڈال دیا یہ جی پیاز ڈال جا رہے ہیں دیکھ جی میں یہ جی آئل اپنے مطابق آپ آئل شامل کر سکتے ہیں تو اس کو ابھی نیم براؤن کر لیں گے پیازوں کو یہ جی میں نے حلدی کا پیسٹس میں سوری ادرک لیسن کا پیسٹس میں میں نے شامل کر دیا ہے جو کہ لنگری میں میں نے کوٹا ہوا رکھا ہوا تھا فوری عمل کر لیا ابھی میں آلو کی چھلائی شروع کی ہے میں نے یہ آلو کا چھلکا میں اتار رہا ہوں ابھی تو ایک گوشت ایک کلو گوشت میں میں نے تقریبا چار عدد آلو درمیانے سائز کے رکھے ہیں آپ اپنے ذائقے کے مطابق کر سکتے ہیں آپ کو جو اس طرح پسند ہے اتنے ڈال سکتے ہیں تو یہ میں نے اس کا چھلکا اتار رہا جلدی جلدی چارا جو ہے نا آلو تو ان کا چھلکا اتار دیا ابھی یہ چارو آلو ریڈی ہو چکے ہیں ان کو دھولوں گا میں پانی سے ایک دفعہ بعد میں ان کو جو ہے نا چھوری سے موٹا موٹا کٹنگ کریں گے تاکہ یہ اس میں پیسٹ نہ بن جائے اس کا یہ جی موٹے موٹے دو تین سو میں میں نے ان کو کٹ دیا یہ چکن آپ دیکھ رہے ہیں اس کی صفائیہ بھی شروع کر دیئے میں نے تو صفائی میں جو ہے نا لازم اس کی کرنی پڑتی ہے کیونکہ اگر صفائی نہیں کریں گے تو یہ سارا ذہکہ آپ کا خراب کر دے گا چکن کا تو اس لئے میں نے اس کی صفائی شروع کی ساتھ میں اور لوگ بھی کوم رہے دردر اپنا سالان وغیرہ پکا رہے ہیں میں بھی زور زور سے شروع ہوں جلدی جلدی تاکہ ختم ہو جائے کام تو میں بھی چھلکا اس کا جی اتار رہا ہوں اس پی کے اوپر جو جربی سی ہوتی ہے چکن کے اوپر تو یہ ایک کلو چکن ملا تھا تیرہ ریال کا تقریبا نو سو گرام ہے ایک کلو بھی نہیں ہے پورا تو یہ جی میں نے اس کو صاف کر دیا ساتھ ساتھ میں جالی میں رکھ رہا ہوں بعد میں دھو گے اس میں شامل کر لوں گا کیونکہ ادھر کی تو سعودی عرب ریال لائف یہی ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو ریال لائف دکھانے کی برائے مربانی آپ ضرور اس چینل کو سپورٹ کریں آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ کیونکہ یہ تو کام ادھر کرنا ہی کرنے پڑتے ہیں خودی سارا کچھ کرنا پڑتا ہے ساری ذمہ داریاں خودی لینے پڑتی ہیں کیونکہ کھانا خود ہے تو بنانا بھی خودی پڑے گا پردیس میں تو اسے لئے ابی جی میں نے وہ کام ختم کیا تو اس میں ٹرماٹر کا پیسٹ تھا ہمارے پاس یہ ہم نے ڈال دیا آپ کے بعد دوسری ٹرماٹر ہوں تو آپ دو عدد چھوٹے درمیانے سائز کے لئے ڈال سکتے ہیں یہ ابھی جی ممک میں شامل کر لوں گا یہ اپنا آپ حسب ذائقہ اس میں ڈال سکتے ہیں یہ جی کری پوڈر بنگالی کری پوڈر ہے بنگلہ دیش کا یہ حلدی اور یہ لال مرچ ابھی پہلے چکن شامل گھر کے بعد میں حلو ڈال دیں گے اور سال انتیار ہو جائے گا آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ